بسم اللہ الرحمن الرحیم مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے نیکیاں کمائیں وَلِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّن مَقْتَسَبٌ اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے نیکیاں کمائیں وَسْعَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے مانگو اللہ سے اس کے فضل میں سے سوال کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وَلِكُلِّن جَالْنَ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور ہم نے ہر ایک کے لئے وارث مقرر کر دیئے ہیں تفصیل آگئی ہے ہمارے پاس اس سے پہلے جو بھی چھوڑ مریں ماں باپ اور جو بھی چھوڑ مریں زیادہ قرابت رکھنے والے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُم اور وہ جن کے ساتھ تم نے کوئی اہد کر رکھا ہے فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ تو انہیں ان کا حصہ دو جو بھی کوئی کمیٹمنٹ کی ہے تم نے کسی کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا اس کو دو اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے اب اس کے بعد ایک فضیلت اللہ نے خاندان میں دی ہے مرد کو عورت پر شوہر کو بیوی پر اس لئے اللہ نے پہلے فرمایا کہ اگر اللہ نے بعض میں سے بعض کو بعض فضیلت دی ہے تو اس کے حوالے سے حسد نہ کرو اس کے حوالے سے کوئی تمہارے اندر جلن پیدا نہ ہو یہ بات کہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مرد کی فضیلت عورت پر گھر کے نظام میں شوہر کی فضیلت بیوی پر وہ بیان فرما رہا ہے فرمایا مرد غالب ہیں عورتوں پر مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ایک نگران بنایا ہے ایک حاکم بنایا ہے جو گھر کی ریاست ہے اس میں حکمران مرد ہے گھر میں مرضی کس کی چلے گی مرد کی چلے گی کیوں بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ جیسے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ہمارے ہاں بعض دانشور کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورتوں کے نگران سے مراد چوکیدار ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن یہاں پر چوکیداری کی بات نہیں ہے یہاں پر فضیلت کی بات ہے قرآن کے الفاظ باضے ہیں بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ بسبب اس کے کہ جیسے اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرش کرتے ہیں مرد خرش کرتا ہے شادی ضرورت بیوی کی بھی ہے شوہر کی بھی ہے مرد عورت دونوں کی ہے مہر کون دیتا ہے مرد دیتا ہے اسی طریقے پر گھر کے تمام اخراجات پورے کرنا کس کی ذمہ داری ہے مرد کی ذمہ داری ہے فَسْوَالِحَاتُ وَقَانِتَاتُمْ تو جو واقعی نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہر کی تابدار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بہنوں کو اپنی یہ حیثیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں نیک عورتیں ہیں وہ شوہر کی تابدار ہوتی ہیں حَافِظَاتُ الْلِلْغَيْبِ اور پیٹ پیچھے وہ حفاظت کرتی ہیں شوہر کی اولاد کی بھی شوہر کے مال کی بھی شوہر کے بستر کی بھی شوہر کے رازوں کی بھی وہ گھر کے باتیں ادھو ادھو نہیں پھیلاتی فرمایا کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہر کے پیچھے گویا جو بھی چیزیں چھپانے والی ہیں نگرانی والی ہیں ان کی وہ نگرانی کرتی ہیں اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے اس میں عورت شوہر کا مال بھی آ جاتا ہے اس کا بستر بھی آ جاتا ہے اس کے تمام راز بھی آ جاتے ہیں بِمَا حَفِظَ اللَّهِ جیسے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے یعنی اللہ کی حفاظت کے سہارے وہ پیٹ پیچھے اور مرد کی ان تمام باتوں کے حوالے سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُن اور وہ عورتیں کہ تم جن کے بارے میں اندیشہ رکھتے ہو بغاوت کا سرکشی کا ایک عورت ہے شوہر کی بات نہیں مان رہی بغاوت کر رہی ہے نافرمانی کر رہی ہے اب کیا کیا جائے نمبر ایک فَائِزُّهُنَّا ان کو سمجھاؤ کچھ عرصے تک سمجھاتے رہو کہ بھئی یہ قرآن کا حکم ہے تمہیں میرا کہنا ماننا چاہیے اگر کچھ عرصے تک ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرو وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِ ان کو کچھ عرصے کے لئے بستر سے علیدہ کر دو کچھ عرصے تک یہ بھی کر کے دیکھو شاید اللہ کرے کہ اس سے اس کی اصلاح ہو جائے وَذْرِبُوْهُن تیسرا مرحلہ کیا ہے جب ان دونوں مرحلوں سے بات نہ بنیں تو پھر ان کو مارو لیکن مارنے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مت مارو یا اس طرح سے نہ مارو کہ جسم پر کوئی نشان پڑ جائے کوئی نیل وغیرہ پڑ جائے بس ایک تنبیہ کے لئے تعذیب کے لئے ہلکی سی مار ہے وہ مارو اور فَإِنْ عَتَانَكُمْ اگر وہ عورتیں اگر وہ بیویاں تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں فَلَا تَبْوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلَ تو پھر ان کو مارنے کی ان پر غصہ کرنے کی کوئی رامت تلاش کرو پھر ان کو معاف کر دو ٹھیک ہے اب وہ تمہارا کہنا مان رہی ہیں اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيًّا قَبِيرًا بے شک اللہ تعالی بڑا ہے اور بلند و بالا ہے تمہیں اللہ نے وقتی طور پر بڑا بنایا ہے لیکن تم مستقل بڑے نہیں ہوں کل تمہیں اللہ کے ہاں جا کے جواب دے ہی کرنی ہے تو اگر تم نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی نہاک اس کو مارا نہاک اس کو ستایا اللہ کے ہاں جا کے جواب دے ہی ہوگی تو لہٰذا سمجھو کہ اصل بڑا اصل بلند و بالا کون ہے اللہ ہے